یا تذرون الیکم اذا رجعتم الہیم اب یا تذرون چونکہ یہ فعل مزارے ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ کریں گے اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اثنائے سفر میں واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے اس میں نازل ہوئی ہو اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد ہی آیات نازل ہوئی ہیں تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا بہانے بنائیں گے وہ لوگ جن کی طرف کے تم جاؤ گے لوٹ کر یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر یہ دونوں ترجمہ ممکن ہیں کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناو کوئی عذر مت تراشو کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو لنو من لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قد نبعن اللہ من اخبارکم اللہ تعالی نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر متعلق کر دیا ہے پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی اشرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کا ہی تصریف کر لی اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالی نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے قد نبعن اللہ من اخبارکم اللہ تعالی نے تمہاری اخبار پر تمہاری خبروں پر تمہاری کیفیات پر ہمیں متعلق کر دیا ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اب القریب مستقبل میں اللہ تعالی تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹی چوٹ رہتا ہے سُمَّتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعَبَلُونَ تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے